اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افتاب امند اور آپ ہمارا افیشل یوٹیوب چینل ہادی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو ایک لیٹس اپ ڈیٹ شیئر کرنے کے لیے بنائی جارہی ہے اور وہ لیٹس اپ ڈیٹ کیا ہے کہ پاکستان میں آج نو اکتوبر کو ٹک ٹاک پر پبندی لگا دی گئی ہے ٹک ٹاک بیسیکلی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے ایک شارڈ ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ہے جس میں اس ایپ کا بیکگرانڈ پر میوزک چلتا اور اس پر شارڈ سے ویڈیوز بنایا جاتی ہیں اور وہ ویڈیوز بنا کر شیئر کی جاتی ہیں اس پر پبندی لگاتے ہوئے پی ٹی اے کی طرف سے یہ جب وہ بیان سامنے آیا ہے کہ ٹک ٹاک انتظامیہ کو بارہا اگاہ کیا گیا ہے کہ اس اپلیکیشن پر جو موجود مواد ہے وہ غیر اخلاقی اور فہاشی پر مبنی ہے اور اس پر پاکستانی قوانین کے مطابق مواد کو ہٹایا جائے مواد کو تبدیل کیا جائے لیکن بار بار تحریری طور پر اگاہ کرنے کے باوجود مواد کو ہٹایا نہیں گیا اور اس کی وجہ سے جب وہ نوجوان نسل میں فہاشی پھیل رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی اس ایپ کا استعمال جب وہ وقت کا زیادہ اور منفی مقاصد کے لیے ہی زیادہ کیا جا رہا ہے اس ایپ کا کوئی پوزٹیو پروڈیکٹیو یوز بہت کم ہے بجائے اس کو بہتر مقاصد کے استعمال کرنے کے اس پر جب وہ میوزک پر ویڈیوز بنا کر شیئر کی جاتی ہیں جو کہ ایک اسلامی ملک میں جائز بھی نہیں ہے غیر اخلاقی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اس پر نوجوان نسل پر جب وہ منفی اثرات مرتب ہوتی ہیں وہ مختلف جا وہ فلموں کے جا وہ ڈائیلاغ پر اور فلموں کے جا وہ سین پر جا وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور اس طرح کے جا وہ اپنی زندگی جا وہ اس راہ پر جا وہ چلانے کی کوشش کرتی ہیں جس کی وجہ سے اس نوجوان نسل کو بجائے پڑھائی کے بجائے کے بہتر جا وہ تربیتی پروگرام کے جا وہ غلط جا وہ اثرات ان پر ان کی جا وہ تربیت پر ان کے ذہن پر مرتب ہو رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف ایڈونچر ٹائپ ویڈیوز بناتے ہوئے کہیں امواد پاکستان میں اور دنیا بر میں ہو چکی ہیں مختلف جا وہ اتھیار کے ساتھ اس پر ویڈیوز بنای جاتی ہیں اور کئی مرتبہ جا وہ یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ جا وہ غلطی سے گولی چل گئی اور جا وہ ویڈیو بنانے والے کی جا بڑیت ہو گئی مختلف آپ ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں کہ جا وہ ریلوے وغیرہ پر یا گاڑی پر یا مٹسائیکل وغیرہ پر جا وہ ویڈیوز بنای جاتی ہیں ایڈونچر جا وہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو جا وہ نمایہ کرنے کے لیے اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے امواد ہوتی ہیں آپ مختلف جا وہ پہاڑوں پر یا دھریاؤں کے کنارے جا وہ اس طرح کی ویڈیوز بنای جاتی ہیں جو کہ ایک انتہائی خطرناک جا وہ ایک زندگی سے کھیلنے والا کھیل جا وہ اس کے مترادف ہے اور اس سے بھی جا وہ قیمتی جانوں کا زیادہ ہو چکا ہے تو ان جا وہ باتوں کی وجہ سے ان خطرات کی وجہ سے ان اثرات کی وجہ سے پی ٹی اے نے جا وہ اس پر پابندی لگائی ہے اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے ہماری نوجوان نسل بجائے اچھے کاموں کے بجائے پڑھائی کے وہ اس ایپ کو زیادہ استعمال کرنے کی طرف ان کا توجہ ان کا دیان زیادہ تھا اور اب اس کو بہتر طور پر جا وہ انہیں اچھے کاموں کی طرف راغب کیا جا سکے گا ایک پی ٹی اے کا ایک اچھا اور موجودہ حکومت کا یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اس جا وہ فاشی کی ایپ کو جا وہ بند کیا گیا پاکستان میں بین جا وہ کیا گیا اور امید کرتے ہیں کہ یہ بین پرمنٹ ہوگا یا لانگ ٹرم ہوگا جب تک کہ کم از کم جو اس پر غیر اخلاقی اور فاشی پر جو مواد ہے وہ اس سے ہٹا نہیں دیا جاتا اگر اس پرمنٹ بھی پبندی لگا دی جاتی ہے تو بھی کوئی جا وہ اس میں برائی نہیں ہوگی کیونکہ جیسے پہلے ناظرین بتایا کہ اس کا کوئی جا وہ بہتر اور کوئی پیداواری مقاصد کے لیے جا وہ اس کا استعمال بالکل بھی نہیں ہے بجائے اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر اور جب وہ اس طرح کی جب وہ خطرناک ویڈیوز بنانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا تو اس پر پبندی ہے خوش آئند بات ہے امید کرتے ہیں پبندی جب وہ ہمیشہ رہے گی اور ناظرین یہ آپ سے ایک ویڈیو شارٹ سی جب وہ اپ ڈیٹ تھی شیئر کرنی تھی امید کرتے ہیں آپ کے نالج میں اضافہ ہوا گئے اس کو آپ نے شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ